اس کا بھتی جی کے ساتھ افیر چاہ رہا ہے نہیں مجھے نہیں پتا چلا مجھے بعد میں پتا چلا جب بچے میرے ہو گئے اچھا کتنے بچے ہوئے میرے پانچ بچے ہو گئے مجھے تب پتا چلا مجھے اس طرح کا پتا چلا تو اس نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنے لگا میں نے بہنین بھتی جی ہے ہاں بھتی جی اچھا پھر تو وہ اس سے نا شادی کر لی اس میں سامنے لاؤر فوٹی ٹو ایڈیوی کے ساتھ میں سے نیک پاہ پھر آپ کے سامنے آزروں میں نے ساتھ جو لڑکی دیکھ رہے ہوں گے اس کی سقی بھتی جی نے اس کے شوہر کے ساتھ افیر چلایا اور بعد میں ڈیمانڈ کی مجھے شادی کرو جب اس کے شوہر نے شادی نہیں کی تو پھر اس کی بھتی جی نے اس کو قتل کر دیا وقیقت کیا ہے اسے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا لڑکی کیا نام کیا ہے آسیا آسیا بڑا پیارا نام ہے آسیا مجھے یہ بتاؤ آئی کھاں سے ہو میں آئی امین پارک کذہ سے ہمین پارک امین پارک مجھے بتاؤ شادی ہوئی ہوئی ہے جی شادی کتنی دیر میں شادی ہوئی تھی کتنی عمر میں ہوئی تھی آپ کو پتا ہے آٹھ سال کی پاس آٹھ سال آٹھ سال عمر تھی جادو سے بارہ سال کر دی teilہ یہ کیسے ممکن ہوا اور کس نے جادو سے بارہ سال عمر کی یار کئی کہا چاہتا تھا کہ وہ ہمیں برداشت نہیں کرتی تھی بابی وہ ایک منٹر ہمیں برداشت نہیں کرتی اس نے کہا کہ شادی کروا دیتا میں پتہ ہے جب کوئی کس کا منگیتر لینا ہو تو کوئی مہبانہ بس تو بنانا نہیں پڑتا ہے سارتر بابی یہاں باہر ہی دیتی تھی سارے گھر کو میں نے زامنا سارا گھر کا میں نے خود کرنا بچوں کا بھی میں نے خود کرنا یہاں تھا کہ جس کو ہم دادی کہتے تھے وہ میری اصل ماں تھی انہوں نے مجھے آٹا گھنا سکھنا انہوں نے مجھے سارتا ہم کرنا سکھنا اچھا جو اصل ماں تھی انہیں کیا ہوا تھا ماں باپ نہیں تھے جو بابیاں تو تب ظلم کرتے ہیں جب ماں باپ کے انتقال ہو جائے یار وہ اصل میں جس کا میں پتہ رہنی وہ ماں تھی وہ ماں نہیں تھی وہ تھی مامی اچھا مامی تھی وہ جب رشتہ دیکھنے جا رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں نے نہیں پھیڑنا ہے گھر اب خود کروانا ہے انہوں نے کہا مامی بن چڑیل نہ بن اچھا وہ کہتی میں نے چڑیل ہی بننا ہے گھر اس کو کوئی فیادہ تھا تو اس نے یہ کام کروایا ہے ہاں پہ رشتہ کروایا ظاہر جب بات مفاد ہو سکتا ہو اچھا پھر تو انہوں نے انہوں نے اسی طرح میں آپ کو تو بتا چاہتے انہوں نے اس کو مروا دیا اور بعد میں اس کو شادی کروا دی اس طرح کسی کو آ چھپانے کے لیے اچھا مجھے بتاؤ پھر تمہاری شادی ہوگی تم چلی گئی بانہ سال کی عمر میں ہاں اچھا مجھے بتاؤ ادھر جا کے ساتھ سوسر کا سلوک ساتھ سوسر کا جو ہے وہ سلوک ہے آپ اچھے نہیں تھے چاچی ساتھ تھی وہاں پر اچھے تھے اچھے تھے اور صحیح تھے بولو اچھا پھر آپ سب لوگ صحیح تھے میرے ساتھ اچھا پھر تو اپنا جو ان سے میرے شہر تھے نا یہ صحیح نہیں تو انہوں نے کہنا گھر میں توجہ دیتے تھے تو اسے بھائی خود بلتے تھے کہ یہ تمہاری بیوی تمہاری ذمہ داری ہے تم ٹیمز دیا ہو جب کوئی کھانا وغیرہ کھانا ہوتا ہے یا ٹیمز کا ہے کرو اس کا توجہ دیا کرو جب بیٹا ہو گئے تو وہ زہادر باہر ہی دیتا تھا باہر ہی توجہ دیتا تھا پھر بچہ ہوا شادے سے کتنی دیر بعد ہوا ایک سال بعد یعنی ایک سال بعد ہو گیا تو اپنا زہادر باہر ہی دیتا تھا یہ گھر میں نہیں توجہ دیتا تھا پھر تو پائر کوئی گل فرنٹ رکھی ہوئی تھی یا باہر کیوں رہتا تھا یا پہری بات ہے میرے سامنے برا بن کیا نکھتا وہ ہر اچھا بن کے گھوم لے اچھا جب آپ کے پاس آنا اپنا ہولیہ گندہ کر لینا اور جب پائر آنا تو اپنا ہولیہ اچھا پہل باہر ویسے گل فرنٹ رکھی ہوئی تھی ماشوکیہ رکھی ہوئی تھی میری جو ان سے پتی جی آئی تھی وہ اس کے ساتھ اس طرح پروپر ہو رہی تھی جس طرح کنامہ گھول مل رہی تھی کہ جس طرح میرا شوہر کے ساتھ وہ فیشل وغیرہ کرتے ہیں بلیچ وغیرہ کرتے ہیں میں نے اس کو تب بھی دیکھ رہی تھی میں نے کہا چھوڑو کوئی نہیں اپنا جس کو کہتے ہیں بہنوائی وہ سمجھ کے اس کی فیشل وغیرہ کر رہی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو پسند کرتی ہے اچھا تمہاری باہر باہر لے کے لڑکی اس کا فیشل وغیرہ کر رہی تھی نہیں میری پتی جی جو انتی ہے اچھا آپ کی صحیح پتی جی ہاں مجھے نہیں پتا تھا اس کو پسند کرتی ہے یا میں کہا نا میں نے دوک شادی کی ہے میرے ساتھ اچھا پتی جی اس کا فیشل وغیرہ کر رہی تھی آپ نے تب دیکھا اس نے خود دوک کے ساتھ شادی کیا ہے ہم نے نہیں کروائی اس نے خود دوک کے ساتھ شادی کروائی ہے حسن مجزی باہر نہیں زیادہ کیا ہے پھر اس کے بعد متی جی سے آپ نے آپ کو بتا چل گیا ہے اس کا متی جی کے ساتھ افیر چاہ رہا ہے نہیں مجھے پتا چلا مجھے بعد میں بتا چلا چاہ جب بچے میرے ہو گئے کتنے بچے ہو گئے میرے پانچ بچی ہو گئے مجھے تب پتا چلا کہ اس کا فیر چل رہا تھا جب میں نے اس کو بتایا تو یہ آپ کو تو بتایا مجھے اس نے بڑی بات نہیں بتائی تھی تو اس کا فیر چل رہا تھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو پتا کیس طرح چلا کہ ان دونوں کا آپس میں فیر چل رہا تھا مجھے اس طرح کا پتا چلا کہ اس نے خود پائے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنے لگا اچھا مجھے اس نے شادی کر لی تھی اس نے شادی کر لی تھی اس نے شادی کر لی پھر وہ آپ کو تو بتایا جب کہا چاہتا ہے کہ اس قتل کر دیا وہ قتل کہاں مرا جاتا ہے مرتے تو ہے یا نہیں پھر زندگی پھر پھر بتی جی نے کیا کیا مجھے بتاؤ نا جو آپ آف کرنا ہوتا ہے بتی جی نے یار اپنا یہ اصل ہوپ میں آ گیا اپنے اچھا اس کے ساتھ گھومنے لگ گیا اچھا بن گیا آپ کو پیچھے کر دیا آپ کو پتایا کہ اچھا تھی جگہ پر جانا اور پتا بھی تھا کہ میں یار میں ہوں انہوں نے میرے جادو لے کے مجھے نیچہ کرنے کے دنوں نے دکھایا ہے یعنی کہ آپ کی بتی جی نے آپ کو نیچہ دکھا دیا نیچہ دکھایا ہے پھر کہ میں تمہارے سے اچھی ہوں ہم بہتدار سے باہر بڑا رشتہ ہے میں نے کہا ہم خالا خالا کی بیٹی ہیں تو نہ اس طرح کرو تو اس نے مجھے نیچہ دکھایا کہ میرے جیسے تم وہ نہیں میں کی بھی تیار ہوں کو بھی میں اتنا نقرہ نہیں کرتی تو نہ میں اتنا شو باز کرتی تو وہ ادھا تھا کہ میں میں تمہارے سے اچھی ہوں میں تم سے اچھی ہوں اچھی ہوں بڑی ہوں پھر مجھے یہ بتاؤ اس کا قتل کیس طرح ہوا پھر اس کا قتل اس کی پتیجی نہیں کیا آپ کی پتیجی نے جس نے جس سے شادی کیا وہ کہہ رہی ہے میرے سے شادی کروا وہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کروا نہیں اس نے قتل کر دیا تو اس کا یعنی کہ پہلے کہا کہ میں نے اس سے شادی کر لیا لیکن اس طرح لے کر گھومتا رہا ٹھیک ہے تمہیں نیچہ دکھاتا رہا لیکن حقیقت میں شادی نہیں ہوئی تھی ہاں نہیں پھر جب بتیجی نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں تو اس نے پھر نہیں کی تو پھر آپ کی بتیجی نے کیا کیا قتل کر دیا تو اس کو آپ بھی بیوہ ہو گئی اس کا بھی کچھ نہ بنا تو کیا اب کیا پیغام اگر وہ بتیجی آپ کی پروگرام دیکھ رہی ہے اسے کیا پیغام دینا چاہو گا اڑے وہ میں بتات رہی ہوں کیا قبروں سے مرتا ہے یا کوئی اس طرح مرتا ہے پھر وہ دوبارہ زندہ ہی یہ نہیں مرتے زندہ یہ یہاں سے کار دیجئے گا حضر مجھے بتاؤ کہ آپ زندگی کس طرح ہوتا رہی ہے اڑے میں آپ کے سامنے بتا تو رہی ہوں یہ کسی سے گزارہ کر کے جس طرح مجھے ناشتہ کروا دو صبح کا رات کا اس طرح مانگ کے پورے کام نہیں پورے کام نہیں ہے تو بڑی اچھتا مانگ کے گزارہ کر رہی ہوں میں سارا دیڑی دیرات بیٹھتی باہر بھو مریض اس پروگرام کے لازم میں دو میسے دینا چاہوں گا ایک تو کسی کے ساتھ دو میسے دینا چاہوں گا ایک تو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے آپ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہا سکتے دیکھیں اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا بیاہر اسی مشوقہ نے قتل کر دیا اور دوسری بات اور دوسری بات یہ کہ غلط کام نہیں کرنے چاہیں زندگی میں کتنے بھی مشکل مور آج ہے مجھے دیجئے جاہت ملتا ہے کسی نئے پروگرام میں نئے ڈوپ کے ساتھ اللہ نکمان سکتے ہیں